لاشٹ ایویسوٹ میں ہم سب لوگ کو پتہ چلا تھا کہ سی کیوں کے ڈاڑی کے پاسٹ بھی ٹائم کلوک کی ایف لیتی ہے یعنی کہ وہ لوگ کی ڈیٹ ٹائمز کو دیکھ سکتی ہے اب اس ایویسوٹ میں سی کیوں پگنگ منانے کے بعد اپنی ڈاڑی کو کھوڑی خود سپیٹل میں ڈراب کرنے جاتی ہے جہاں پہ مسٹر لی بھی اس کے ساتھ تھے بات یہاں پہ تو مسٹر لی بھی کافی تھک گئے تھے اس نے بھی سو جاتی ہے اب یہ لوگ سپیٹل پہنچتے ہیں جہاں پہ سی کیوں خود اپنی ڈاڑی کو انڈر تک ڈراب کرنے کے لیے چاہتی ہے اور انہیں بائی گئے کہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہاں پہ سی کیوں کی ڈاڑی کافی ڈوکی ہو کر اپنے روم کی جب جانے لگتی ہے پتہ بھی بہت جانا ہے ڈوکی ڈکیوں کی ان کے پاس بھی ڈیٹ ٹائمز کی ایف لیٹی ہے لیکن لوگ کتنے دن میں مرتنے والے ہیں پھر لوگ کو نہیں بتا سکتے جس کے پاس صرف اس لیے دیر مہینے کا ہی ٹائم تھا لیکن یہاں پہ یہ مریض کافی ڈوکی تھی اس لیے سی کیوں کی ڈاڑی اس کے پاس جاتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کو کینسر کے بیماری ہے اس کے پاس علاج کرنے تک کہ پیسے نہیں ہے اور اس لیے وہ مریض بہت جانا ہے ڈوکی تھی اور وہ اچانک سے رونے لگتی ہے تب یہاں پہ سی کیوں کی ڈاڑی اس سے کسی پرکا سے سپورٹ کرنے کی کوشیز کرتی ہے اب نیسٹے جب سی کیوں سوکے اٹھی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ٹائمز بہت دیری سے بھر گئے تھے یعنی کہ ٹائمز سے آٹھ گھندے بھر گئے تھے اور سیکھوں یہاں دیکھنے کے بعد تو بہت زیادہ ہی حیران تھی کیونکہ وہ جتنے سمیہ تک میسٹر لی کے ساتھ رہتی ہے اس کی لائف کی ٹائم اپنائی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس لیے سیکھوں یہاں پہ بہت زیادہ خوش تھی یہاں پہ تو میسٹر لی جب سوکے اٹھے ہیں تو وہ اس کے ساتھ مجھا کرنے لگتے ہیں جس کے کہاں یہاں پہ تو اس سے کیوں بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتی ہے لیکن ہم لوگ گھر میں دیکھتے ہیں جہاں پر چونہ کے مینیچر چونہ کے کہنے پر سیکھوں کے گھر پر اس کے موم کے پاس کچھ پیسے لے کے گئے تھا اور یہاں پہ وہ انہیں بہت سارے تھی بہت سے پیٹی بھر کے پیسے دیکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بس وہ سیکھوں کے لئے یہ سہر چھوڑ کے چلے جائے اور اس کے بعد وہ لوگ اس کے لئے بہت سارے چیز دے سکتے ہیں جو تو وہ لوگ چاہتے ہیں اور یہاں پہ تو سچ میں سیکھوں کا بھائی اور سیکھوں کی موم تو لالچ میں چلے آتے ہیں لیکن یہاں آپس مہنشنے کے بعد میسٹر لی کو کسی بیزنیس ڈیل کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا تھا اس لئے وہ کسی بڑے بیزنیسمن کے سیو سے ملے پہنچتے ہیں اور وہ انہیں اپنی خاص دل کے بارے میں بتاتے ہیں اور خاص تب وہ ان کے ساتھ میں بس ایک ہی سرت رکھتے ہیں تب اس پر وہ آدمی پوچھتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کیا کنسپٹ تو بہت زیادہ اچھا ہے بہت وہ ان کی سرت کیا ہے جس پر میسٹر لی کسی دو کمپنی کو ان کی دل سے ہاتھ آنے کے لئے کہتے ہیں اب یہاں پہ یہ آدمی کافی سوچ میں پڑ جاتا ہے کیونکہ میسٹر لی کا دیا ہوا آفر بہت جاتا ہے پروفیٹ والا تھا اور اس لئے یہاں آدمی کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے کیونکہ میسٹر لی کا ساتھ دینا چاہیے یا بھی نہیں دینا چاہیے لیکن ایڈر ہم لوگ جین کو دیکھتے ہیں جو کی سیکھیوں کے لئے اپنی سینر سے باتے کر رہا تھا اور یہاں پہ وہ سیکھیوں کے بارے میں انہیں پر آتا ہے اور یہاں پہ سیکھیوں کی فرین یعنی کی سوندھی بہت زیادہ ہیں خوشتے کیونکہ وہ انہیں کی ٹیم کے ساتھ کام کر رہی تھی لیکن اسی بیلدنگ میں ہم لوگ سیکھیوں اور میسٹر لی کو دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ بھی انہوں آفیس کی طرف جا رہے تھے اور فیلو جب لیٹ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ فرسٹ ٹائم سیکھیوں کو میسٹر لی کے گلے پر ان کا ٹائم ڈکھائی ڈیٹ آئے اور سیکھیوں یہاں دیکھنے کے تو بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بہت سمیسے نہیں دیکھ رہا تھا اور وہ اس کے بارے میسٹر لی کو بتاتی ہے بات وہ ٹائم آچانا سے گہف ہو جاتا ہے تب یہاں پہ میسٹر لی کے کہنے پہ سیکھیوں کیا گلہ بار 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 چیک کرنے لگتی ہے اور اسی گلہ چیک کرنے کے دورہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جینگ آچانا سے لیفٹ میں چلا آتا ہے اور وہ سیکھیوں کو اس حالت میں دیکھ لیتا ہے اور وہ کافی زیادہ ہی خیران تھا بات یہاں پہ سیکھیوں کو اسے سمجھاتی ہو سمجھاتی کیا کہ آخر وہ ڈیٹ ٹائم ٹیک رہی تھی اور وہ اس کو پر بسواس بھی نہیں کرتا اس لئے یہاں پہ سیکھیوں بہت زیادہ ہی پریسان ہونے لگتی ہے کہ کہیں جینگ کوئی غلط میننگ نہ سمجھ لے اب لیفٹ سے نکلنے کے بعد سیکھیوں میسٹر لی کو بھائی کہتے ہوئے میک اپ روم میں جاتی ہے جہاں پہ وہ سب سے پہلے اپنے فیس کی میک اپ کرتی ہے جس کے بعد سیکھیوں جینگ کے ٹیم کے سامنے جا کر اپنا آوڈیسن دینا شروع کرتی ہے کیونکہ اسے یہاں پہ اس لئے بھول آیا گیا تھا اور یہاں پہ اس کی ایک آوڈیسن بہت جارہی پر فیک تھی اور اس لئے یہاں پہ سبھی لوگ اسے کاف جارہی امپریس ہو جاتے ہیں بات ایڈا جب سوہے تھوڑی سمجھ کے لئے باہر نکلتی ہے تو وہاں پہ اس کا بوئی فرین چلا آتا ہے جس کے بعد ان دونوں میں تو مجھاک مستی چالو ہو جاتی ہے دوسری جب میشٹر لی سے ملنے کے لئے ان کی آنٹی آئی تھی جہاں پہ وہ اسے کافی سمجھ تک باتیں کرتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ جانے لگتی ہے تو ان کی ملاقات راشتے میں جونہ سے ہو جاتی ہے جو کی کافی مہر جیس پہنے ہوئی تھی اور اس لئے ان کی آنٹی تو جونہ کے جب دیکھے جا رہی تھی لیکن یہاں سے جونہ ٹائریک سے کہ اسے ملنے کے پہنچتی ہے جہاں پہ وہ اپنے آوڈیسن دے رہی تھی اور وہ وہاں پہ اسے جا کے کہتے ہیں کہ اسے اس کے ساتھ تھوڑے سمجھ کے لئے باتیں کرنی ہے جس کے بعد یہاں سے سین سیپ ڈھوٹی یا ایک پاپ میں جہاں پہ ویڈ ان کو کافی ڈنگنگ کر رہے ہیں جونہ سے کیوں کو کافی بڑا آفر ڈیٹی ہوئی کہتے ہیں کہ اسے سیپ اور سیپ میشٹر لی کا پیٹا چھوڑنا پڑا ہے کیونکہ وہ ہم میشٹر لی کو پسند کرتی ہے اور اس لئے جونہ سی کیوں کو کافی بڑا سے بڑی آفر ڈینے کے کوشش کرتی ہے اسے کہتی کہ وہ سیر سے باہر بھی اسے گھر خرید کے دے گی لیکن یہاں پہ سی کیوں تو ساف ساف منح کر دیتی ہے بھر یہاں پہ جونہ کو اس کے اوپر غصہ چلا آتا ہے اور اس لئے ہوا سی کیوں کو پر کافی الڈا سیاہ سبت بولتی ہوئی اس کو پر چلانے لگتی ہے کہ وہاں آگر میشٹر لی کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے یعنی کہ ایک ہی گھر میں آگر لوگ اس کے بار میں پتا چلا تر فیلو کس چیز کے بار میں سوچیں گے اور میشٹر لی کی کیا ہی جات مارکٹ میں رہ جائے گی اب سیرکیوں نے سبھی باتوں کو سو سو کے پریسان ہونے لگتی ہے جس کے بعد وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب اپنے گھر پر چلی جائے گی اور وہ میشٹر لی کے ساتھ نہیں رہے گی اس لئے وہ برسے سٹوپ بھی جا کے پیچھ جاتی ہے بات یہاں پہ ہونے دیکھتے ہیں کہ مچters Leg bangs کے پاس آجانک سے چلے آتی ہیں اور وہ گھر اسے ایسے باتے کر نے کی کوشش کرتی ہیں بات یہاں پہ شرکتوں اسے تو ڈنسے کچھ بھی نہیں بولۗ گئی یہاں پہ میسٹر لی اسے کہتا ہے کہ چلو ساتھ پی چٹے ہیں یعنی کہ وہ اسے بس پر بیٹھت ہیں ہیں لے کر ایڈا اینٹھان کے ساتھ دینر کرنے کے پہنچی تھی جا بڑ کرتے ہیں ساتھ میں riaking کر لیتی ہیں جب یہ سبھی اٹھے تو یہاں پہ یہ تو میں ایک ہی دوسرے کے ساتھ بیٹ پر تھی اور جب یہاں پہ سنے ایک دوسرے کوئی سالت میں دیکھتی ہے تو بھی یہاں پہ بہت بڑھائی پر باندر کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد یہاں پہ اس کا بوئی فرن تو اس کے سامنے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سب جو کچھ بھی ہوا تھا وہ صرف اور صرف یہ نسٹے میں ہوا تھا اسے نہیں پتا ہے لیکن یہاں پہ سو ہے تو بہت زیادہ گصہ ہو چکی تھی بہت دوسری جب مسٹر لی کی اب پینڈڈ ایکسچینج کرنی تھی اور اس لئے یہاں پہ ان کی مدد کرنے کے لئے کوئی نہیں اٹھا تب یہاں پہ سٹیکیو بغن میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں پہ مسٹر لی کافی سرماتے ہوئے اپنی سٹ کی بھٹمز کھولتے ہیں کیونکہ ان کی بغن میں ایک لڑکی ہے اور انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا یہاں پہ دوسرے کیوں بہت زیادہ سرمانے لگتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا سٹ کھولا تھا بہت یہاں پہ مسٹر لی اسے کافی اچھی تر سے مچاک اڑھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن تب یہ اڑھا سے مسٹر لی کا بڑا بھائی چلا آتا ہے اس لئے سٹیکیو اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے سب یہاں پہ مسٹر لی اپنے بھائی کو گوڈ مورننگ کہتے ہیں بہت یہاں پہ ان کا بھائی اسے کہتے ہیں کہ وہ ابھی کسی امپورٹن کام کے لئے بہا جا رہے ہیں اور وہ رات میں یہاں پہنچیں گے جس کے بعد وہ انہیں بھائی کہ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ سٹیکیو اپنی اوڈیسن دینے کے بعد بہا چلی جاتی ہے تب ہی مسٹر لی اس کے سامنے چلے آتے ہیں اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ آخر اوڈیسن چھوڑ کے کہاں سے جا رہی ہے تب سیکیو انہیں بتاتے ہیں کہ بس اسے کچھ کھولا ہوا چاہیے اور اس لئے وہ بہا چاہ رہی ہے جس کے بعد مسٹر لی اس کے ساتھ جانے لگتے ہیں لیکن جب وہ جا رہے تھے تب ہی وہاں پہ اچانک سے ایک لڑکی چلی آتی ہے جسے دیکھنے کے بعد تو مسٹر لی چوب چوب سے ہو جاتے ہیں تب یہاں پہ سیکیو کچھ بھی نہیں سمجھ پاتی ہے بہت ادھر سے جونہ چلی آتی ہے اور وہ مسٹر لی کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد کچھ سونے پر جاتی ہے جہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں لگتا ہے دیکھے جا رہے تھے اور یہاں پہ سیکیو اور جونہ دونوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہ مسٹر لی کو کیا ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ اچانک سے سیکیو اب نوٹس کرتی ہے کہ اس کا ٹائم جو سٹاپ ہو چکا تھا مسٹر لی کے ساتھ رہنے پر وہ اچانک سے اب چالو ہو جاتا ہے اور اس کی سیکنڈ رکانہ دوٹنے لگتا ہے اب یہاں پہ سیکیو کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگر وہ لڑکی کون ہے اور اس کا ٹائم جو بہت ہو چکا تھا مسٹر لی کے ساتھ رہنے پر وہ اچانک سے چالو کیسے ہو گیا ہے اور اسی مسٹر کے ساتھ اس سے بھی سوٹ کی انڈنگ ہو جاتی ہے تو دوستو امید آپ کو میرا ایکس میرے سر اچھا لگا ہو تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے ویڈیو کو لائک اور چین کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے دوستو ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں ٹپ ٹک کے لیے گود بائی اور ٹک کیا